رحمان الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بیور کیسے ہو ٹھیک ہو میں ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ کی خیاریت نیک مطلوب چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح برکتہ لی زندگی تا فرمائے اپنے گھروں میں شاہد عباد رہیں اپنے گھر میں سے سکون اور تندرستیہ لی زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو اتا کریں آپ کے بچوں کو اور آپ کو صدا سلامت رکھیں آمین سم آمین آج میں آپ کے لئے رنگین کباب لے کر آئی ہوں ماشاءاللہ سے یہ آپ نے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے سٹیل کے رنگین کباب کہیں گی بنا کے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا تو میں آپ شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میری بیٹی ماریا بہت خوش ہونے والی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو صحیح برکتہ لی زندگی دے اس کے گھرانے کو عباد رکھے یہ دیکھیں یہ میرا ہرہ دنیاں پڑا ہوا ہے گو بھی پڑی ہوئی ہے اور یہ میری سبز سبزی ہے مطر ہے سبز رنگ کے سبز رنگ کے یہ میریتی ہے اور یہ میرے چکندر ہیں جن سے ہمارا کلر فول آئے گا ماشاءاللہ یہ چکندر میں نے کاٹ کے رکھے ہیں تو یہ شملہ میریتی ہے یہ ہری میریتی ہیں یہ ساری تیزیں ہری 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 ہوں گی تو ان کے رنگین بنیں گے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میری آلو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ میرے کچھ مسالہ جات ہیں یہ سپید زیرہ ہے یہ سوکہ دنیاں سابتا ہے یہ میریتی ہے یہ نمک ہے اور یہ کلر فول مرتی ہے ماشاءاللہ دیکھ رہی ہیں یہ کلر فول مرتی ہے یہ کٹی مرتی ہے یہ ہلدیا اور یہ کالی میریتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا پین ہے خوبصورت سا میرا پین ہے تو اب میں نے کیا کرنا ہے یہ ساری سبزیاں اس میں ڈالنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے آلو ڈالنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں نے ان میں آلو ڈال دیئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں نے رنگین گاجریں ڈالنی ہے بسم اللہ یہ دیکھیں ان کے کلر کیسے پیارے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ میری سوید پھول کو بھی ہے یہ اس کے اندر جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ میرے چکندر جو ہے نا رنگین چکندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ اب اس کے اندر جا رہے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے ہرے ہرے متر اندر جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں ان کیا کرنا ہی ہے ساری چیزیں اس کے اندر چلی گئی ہیں اب جناب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں اب تھوڑا سا میں نے ان کے پانی ڈالنا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ سبزیوں کے اپنے بھی پانی ہوتے ہیں تو زیادہ پانی ڈالنے سے پھر بھی میلون گھاڑا نہیں بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں ان کو چولے پر رکھتی ہوں پکانے کے لیے تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں مل رحیم اب اپنے یہ سبزیاں اپاہ لی ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنی کلر فول ہیں یہ دیکھیں ہماری کتنی سونی میایش بھی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں کتنی کلر فول ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی کلر فول بن گئی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب میں آپ کو ان کو میش کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا ماشاءاللہ یہ کتنی پیارا کلر فول بن گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہمیں پیاس تھے نا ان کو بھی ہم نے کلر لگا لیا ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سبز کباب بہت اچھے سے بن جائیں گے انشاءاللہ آج ہم نے سبز کباب آپ کو بنا کر کرانے ہیں اور آپ نے میری ریسپی آپ کو اچھی لگی تو آپ ضرور لائٹ کیجئے گا اب ہم نے اس میں تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈالنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ ان کی سبزی کو چار چاند لگ جائیں انشاءاللہ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم نے ان کو ریسٹ پر لکھنا ہے تو پھر ہم آپ کو ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کو تھوڑا سا ریسٹ آ گیا تو اب اس کے اندر یہ مسالہ جات جا رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پلیٹوں کو اچھی طرح ساف کر لیا کرے تاکہ ان میں رزق نہ باقی بتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ ہمارے کلرفل کباب آج بننے والے ہیں آپ کھائیں گی تو آپ کو بہت اچھے لگیں گے اگر آپ کو پسند آ جائے تو آپ میرے چینل کو لائک کریے گا کامیاب کریے گا سکرائز کریے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ میری مووی آپ شروع سے لے کہ اند تک ضرور دیکھا کریں جب آپ شروع سے دیکھیں گی نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے اس میں کیا بنایا اور کیا ڈالا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میں آپ کو نا ایک کباب بنانے لگی ہوں ایک آپ کے سامنے بناتی ہوں پھر سارے کباب بنا لوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ اس طرح کے سارے کباب بنانے تو ملتی ہوں میں آپ کو کباب بنانے تا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہمارے کباب راڈی ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ماشاءاللہ سے بڑے زبردست بن گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے آج آپ کو ایک چٹنی دکھانے ہوں یہ میں سائٹ کرتی ہوں اور یہ میں آپ کے لئے ایک چٹنی بنا رہی ہوں یہ ہرہ دنیا ہے میں آپ کو بتایا ساو سترہ کار کے دھوکے رکھا ہے اور یہ پدینہ ہے ماشاءاللہ سے اور یہ لسن کے جیدے ہیں تھوڑا سا ہم نے اس کو ہرہ سوکہ دنیا تھوڑا سا ہم نے اس میں زیرہ ڈالنا ہے اور نمک ڈالنا ہے اور اس کو دھائن کرنا ہے تو پھر میں آپ کو یہ چٹنی بھی دکھاتی ہوں بنا کے اب ہمارا پین گرم ہو گیا ہے ماشاءاللہ اس میں ہم نے ڈی فرائی کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک ایک اس میں ڈال دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آرام سے ہم نے ان کو ڈی فرائی کرنا ہے شالو فرائی سوری کرنا ہے تو اب ہم نے ان کو ہاتھ میں ڈگانا چھیڑنا نہیں ہے اب یہ ایک سائیڈ سے روست ہوتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اب روست ہوتے ہیں تو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ ہمارے دوسری سائیڈ سے بھی گولڈن ہو رہے ہیں اوپر لئے سائٹ پہ گولڈن ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ماشاءاللہ سے اس کا اب ہم نے چولہ بند کرنا ہے تو یہ اس کے دم میں ہو جائیں گے برون تو میں آپ کو دیش اٹھ کر کے بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم یہ دونوں سائٹ سے گولڈن ہو گیا تو اب ہم دیش اٹھ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے ہر ایک باپ بہت زبدست بن گیا ہے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے ہر ایک باپ بہت اچھے سے بن گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ماشاءاللہ سے آپ کو آج جو چٹنی دکھائی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب میں اس میں ہری چٹنی پیسنی تھی اب یہ میں آپ کو دکھانے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری ہری چٹنی کتنی اچھی بن گئی ہے ماشاءاللہ یہ آپ ساری ہم اس میں ڈال دیا ہے آپ یہ کیا کرنا ہے ہم نے یہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں اس میں لیسن کے جیوے ہیں پدینہ ہے ہرادنیا ہے ہری مٹی ہے اور سفید زیرہ ہے اور نمک ہے اور ماشاءاللہ سے یہ جو اس میں لیسن کے جیوے ڈالینا وہ اس میں بہت زبادست مزا کرتے ہیں ماشاءاللہ تو اب میں آپ کو کباب دکھاتی ہوں ماشاءاللہ ان کی فائنل لک یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ماشاءاللہ میرے کباب بہت اچھے سے دونوں سائٹوں سے بہترین ہو گیاں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ماشاءاللہ یہ ہرے کباب ہیں یہ سبزیاں میں نے آپ کے سامنے سارے بنائے ہیں اب اللہ تعالی آپ کو یہ کھانے نصیب کرے اب میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں چک کے دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسے بنے بسم اللہ رخوان رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بڑے زبردست دونوں سائٹوں سے بن گئے ہیں بڑے نرم ملائم بنے ہیں اور میں آپ کو چک کے دکھاتی ہوں کہ یہ بنے کیسے ہیں ماشاءاللہ آپ میرے سٹائل سے بنا کے کھائیں گی تو آپ کو بہت اچھے لگیں گے یہ میں ہری چٹنی بھی ساتھ لگانے لگی ہوں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں بسم اللہ رخوان رحی ہم ستھ میں چٹنی تو بہت ہی مزے کی بنی ہے اللہ تعالی آپ کو سید برکتال جنگی دے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ کا بھی آپ کریں مجھے لائک کریں کمن کریں فالو کریں اللہ تعالی آپ کو سید برکتال جنگی دے یہ میں آپ کو زون کر کے دکھا رہی ہوں یہ بہت زبردست بنے ہیں کباب ماشاءاللہ آپ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم مجھے اجازت دیں